اور پھر ڈر سے جناب ہمارے ناپسان حضرات یا ایسے کفیب حضرات وہ پھر جناب اصحاب حضر کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے میں ٹکٹے کی چھوٹ پہ حسینی ہوں میں حسینی ہوں حسینی رہوں اور میں مر کے بھی حسینی رہوں یہ میرا عقیدہ ہے لیکن یاد لکھیں یاد لکھیں کہ رافظیت پہلے بیت کی گستاخی کا نام ہے اور اصحاب کی گستاخی کا نام ہے رافظیت یہ نہیں کہ آپ اہلے بیت سے محبت کرو تو لوگ آپ کو رافظی کہیں آپ جتنا مرزی اہلے بیت سے محبت کرو جتنا مرزی محبت کرو آپ جتنے مرزی پڑے عاشق بنو عاشق تبھی کسی کو برا نہیں کہتے کسی کو برا نہ کھول اہلے بیت سے جتی مرزی محبت کر سب سے دھنا رہا یہ میرے کوئی رسپانس ہے میری نظم میں جو تربلا ہے وہ واقعہ نہیں ہے کانسیپیوشن ہے آئین ہے اسلام کا آئین اور ہم نے کسی سے سیکھنا ہے ہم نے پچھ پڑ سے ماں کی مرتی سے مجھے جو بھی واقعہ تربلا جتنا یاد ہے ماں کی گوھر سے یاد ہے اور یاد رکھو ماشاءاللہ شاہ جی دیکھیں جی میں چار پنچوں سے یہ بات کرتا ہوں اور آج یہاں بھی کرنے تھا یہ ایک بچہ بارا بیٹا ہوا ہے اب یہ بچہ ہے اس نے بڑا ہمائن اس کا اس کو پتہ ہے جی میں نے باپ کاناک امران ہے امران صاحب ٹھیک ہے کیسے امران صاحب امران صاحب امران نے کہہ دیا یہ آپ کا باپ ہے اس نے مان لیا ہمیں کہا گیا ہماری امران ہے ہم بڑے ہوگئے کی منا لیا آپ کا والد ہے ہم نے مان لیا اب تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ ہمارے سچے والدیں کی نہیں اس کے بارے میں میری قریمہ کاناک بڑا اچھا سامن نے بتایا ہے فرمائے جس کے دل میں اہلی بیٹ کی محبت ہے اس کی ماں اچھی عورت ہے اور جس کے دل میں اہلی بیٹ کا بغو سے اس کی ماں اچھی عورت نہیں ہے یہ حدیث بڑا اچھا سکتے ہیں اور اگر مجھ سے گجھ سے تو اپنی مان جا کرنے یہ حدیث موجود ہے میں آپ کو حوالہ کے لیے سکتا ہوں تو بات یہ ہے کہ آج جو آپ آئے ہوں اور ہم سے جو اہلی بیٹ کرنے ہیں اہلی بیٹ بیٹے ہیں آج ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری مائے بھی اچھی ہے تمہارے مائے بھی اچھی ہے یہ حجالی کی نشانی ہے اہلی بیٹ کی محبت نافذیت نہیں حلالیت ہے اب کوئی دیوبت نہیں شیعہ محبی نہیں رہا اب صرف دو فرقے ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے فیصلہ آپ کرو ہم حسینی ہیں کہ ہم یزیدی ہیں یزیدی تو ہم ہو نہیں سکتے کیونکہ جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا سینہ چھوڑا ہو جائے اور پس اللہمہ الساواری بات تو تھوری سی میں ہمیں پڑھا دوں محبت بہن بائیوں کی ہمیں حسینی سے کھڑا بدیجوں سے بائیوں سے ماں باپ سے نانا سے محبت ہمیں ہمارے حسینی سے کھڑا جس طرح کی واقعہ ہم نے سنا محبت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اسمال حسین کی محبت آج ہم بھی اپنی قوابے لے گی چلیں اور آخری پیغام میں حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے توحید کو پسند کیا توحید کا پرچاہ کیا نماز کو قائم رکھے نماز کو قائم رکھے اور قرآن کا ساتھ مات چھوڑے گا میں نے نبی فرماتے ہیں میں دونوں کے بیچ دو چیزیں کی چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک حربے آؤ اور کی ہی پیغام میرے بزیر نے کربلا سے دیا سجدہ کا رکھے فرمایا نماز کرو اور قرآن کی تلاوت فرمایا کہ قرآن سے محبت اللہ اس محبت کو اپنے بارگاہ میں قبر و محضور فرمائے یہ ملک صاحب بری چاہت محبت سے محبت سے جاتے ہیں لبیت کی اور بیسے بھی سجادتے لگے یہ سپیشل فرقاس سے محبت ہے ہمیں اپنے بھر ہم سے محبت ہے تو آج ہم آئے ہیں ہمارا دعانہ اللہ نے بارگاہ میں قبر و محضور فرمائے ان کا پڑھنا علامت صاحب کانا یہ جو عالم علماء ہیں یہ ہمارے دین کے وارث ہیں اللہ ایسے اچھے علماء اور حق بیان کرنے مارے علماء ہمیں اہدس اونت کو ضرورت ہے اللہ ان کا سایت آتے ہیں ہمارے باپ کو سرکانہ ہمارے باپ جتنی دعائیں علامت صاحب نے کی ہمارے حال میں آپ کے حق میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے دیکھیں جن کے والدین موجود ہیں حیات انہوں سے تلرستی دیں ان کے چھیرے کو دیکھا کریں خدا پاگوائے حج قبول حج کا سواب ملتا ہے اب بات یہ ہے کہ جن کے والدین چلے جاتے ہیں جن کے والدین چلے جاتے ہیں ہمارے مزر میرے دادا مرشک بابایا کرتے تھے کہ جنے کے نماز کے بعد گر میں دو رکا نفل پڑھ گئے یا مسجد دو رکا نفل پڑھ گئے امرے والدین کے کمسات پجائے کریں تب بھی آپ کو قبول حج نہ سواب ملتا ہے